کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیئے گئے یوٹیوب چینل کے لنک پر کلک کریں اور اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یاسوب اگلے روز معمول سے کچھ پہلے بیدار ہو گیا اب وہ اپنی ذہنی حالت پر خود پریشانی محسوس کرنے لگا تھا خدا جانے وہ بزدل ہو گیا تھا یا پھر کچھ اور بات تھی کہ اسے پاکستان جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا اس نے پچھلے دو سال میں مختلف مشن انجام دینے کے لیے متعدد مرتبہ اسرائیل کی سرحد عبور کی اور غیر قانونی طور پر شام گیا تھا شام سے متعلق وہ لوگ خاصے محتاط رہا کرتے تھے لیکن خوف اسے کبھی چھو کر بھی نہیں گزرا تھا اسے جو بھی مشن سونپا گیا اسے مکمل کرنے کے بعد وہ اتمنان سے بغیر کسی کی مدد کے سرحد عبور کر کے اسرائیل واپس آ جا کرتا تھا اسے پاکستان کیوں بھیجا جا رہا تھا اس نے اپنے آپ سے پوچھا کیا صرف پروفیسر شاہ کو قتل کرنے کے لیے اس کا یہ گناہ ہے کہ غیر ترقی آفتہ مسلمان ملک میں جنم لے کر اس نے اتنی ذہنی استعداد کیوں حاصل کر لی کہ آج ایٹمی میدان میں وہ دنیا کے بڑے بڑے مگرمچوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کیا اسرائیل کو پاکستان سے براہ راست کوئی خطرہ ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہو یا اس کی فوجے کسی عرب ملک کی فوج کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لے چکی ہوں تو پھر یہ سارا گرگ دندہ کیا ہے کیا را کے پاس ایسا کوئی سوربہ نہیں جو ڈاکٹر شاہ کو قتل کر سکے ان لوگوں کا اگر کراچی میں اتنا مضبوط نیٹورک موجود ہے تو پھر کیا مشکل پیش آ رہی ہے بجاہ کے را اور موساد کے مثالی تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور اس کی اطلاع کے مطابق را اور ممالک میں خصوصاً اسرائیل کے لیے بہت سے کارنامی انجام دے چکے ہیں ایران میں را ہی کی مدد سے وہ اپنا کاروبار چھلا رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر شاہ کا قتل کوئی ایسا مشکل کام نہیں جس کے لیے وہ موساد کی خدمات حاصل کریں پھر ایک لہرہ آتی اور سوچ کے زاویہ کو نیا رخ دے جاتی این ممکن ہے وہ لوگ واقعی بے بس ہوں آخر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں سے متعلق تو وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں تھے اسے یاد آگیا انٹلیجنس کا مضبون پڑھاتے ہوئے انسٹرکٹر ریف نے اسے آئی ایسا آئی کے متعلق بعض ایسی ایسی باتیں بتائی تھی جنہوں نے ان سب کو جوکا کر رکھ دیا تھا یوں تو انہیں دنیا کی ہر قابل ذکر انٹلیجنس ایجنسی پر لیکچر دیا جاتی تھے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ سب سے زیادہ سی آئی اے اور عرب ممالک کی انٹلیجنس ایجنسیوں سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ایس آئی کا مضبون پڑھایا گیا تھا انسٹرکٹر ریف نے انہیں آخری دنوں میں ایک ایسی بات کہہ دی جس نے آج اچانک یاسوب کے دل و دماغ کو جکڑ کر اسے بے بس کر دیا تھا اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا دنیا بھر کی انٹلیجنس ایجنسیوں کے لوگ کوئی بھی مشن اس لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ انہیں متعلقہ ملک نے اس کی بہترین تربیت اور وسائل مہیا کیا ہوتے ہیں لیکن آئی اے ایس آئی کا معاملہ مختلف ہے ان کا بجٹ محدود اور وسائل خصوصا ہمسائے ملک بھارت کی روہ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں تربیت کا مایار بھی نارمل ہی کہا جا سکتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے روہ کے برقس بہترین نتائج حاصل کیے ہیں اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے جو انہیں دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے منفرد اور نمائع کرتی ہے کہ وہ لوگ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کی کمیٹمنٹ ہے یہی ان کا طرح امتیاز بھی ہے یہی ان کی کامیابی کا راز بھی ہے یوری شرف نے انہیں کہا تھا آئی ایس آئی کو کبھی انڈری ایسٹیمیٹ نہ کرنا ان لوگوں نے بھارت کی سات لاکھ فوج کو گزشتہ چھ سال سے کشمیر میں پھنسا رکھا ہے اس سے زیادہ ان کی پروفیشنل سکل اور کیا ہوگی یہ بہترین مایار ہے اس کے باقی انسٹرکٹر بھی اکثر اسباق پڑھاتے ہوئے کس نہ کسی حوالے سے آئی ایس آئی کو زیر بحث لائے کرتے تھے ان کے انسٹرکٹر بطور خاص اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہیں لا شعوری طور پر ہی صحیح وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ جائیں جس سے ان کے شاگرد موساط کو دنیا کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی سے کم درجہ دینے لگی کیونکہ ان کا یہ ترشدہ فیصلہ تھا کہ دنیا کے بہترین لوگ وہ ہیں اور دنیا کے سب سے مضبوط اور اپنے میدان میں آلہ اترین پیشہ برانہ اہلیت کے حامل انٹیلیجنس ایجنسی کا نام موساط ہے انہیں ہر لیکچر کی ابتدا میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ بہترین اور ذہین ترین انسان ہیں دنیا بھر میں صرف وہ ایسے لوگ ہیں جو صد فیصد سے کم کسی ریزلٹ کو نہیں مانتے اور یہ احتمام بطور خاص کیا جاتا تھا کہ وہ دنیا کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو خود سے زیادہ برتر خیال نہ کرے لیکن جس انداز سے وہ آئی ایس آئی کا تذکرہ کرتے تھے اس سے ان کے شاگرد نوٹس لیے بغیر نہیں رہتے تھے اتنا تفصیلی تذکرہ تو ان کے اسادزہ نے کبھی سیا یہ یا شام کی ملٹری سیکریٹ سروس کبھی نہیں کیا تھا شاید یہی سچ ہو شاید روہ واقعی پروفیسر شاہ کو نہ مار سکتی ہو کیونکہ وہ کائیڈون ہے اسے دنیا کی کسی بھی کونے میں کسی بھی شکار کو مالنے کی بہترین تربیت حاصل ہے شاید اسی لیے اسے میدان میں اتھارا گیا ہے لیکن کیا اس مرتبہ وہ صد فیصد ریزلٹ دے سکے گا اچانک ہی اس پریشان کن سوال نے اسے لرزا کر رکھ دیا اسے اپنی ریڈ کی ہڈی میں سنسرہ ہٹ کا احساس ہوا کسی بھی انسان کو دنیا کی کسی بھی ملک میں قتل کرنا اس کے لیے کھیل تماشی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا لیکن یہاں شاید ایسا نہ ہو کسی نادیدہ طاقت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی جہاز فیضہ میں اپنی مخصوص بلندی پر پہنچ جگہ تھا اور فلائٹ پرسل مسافروں کو سیفٹی بیلٹ کھولنے کی اجازت دے رہی تھی مخصوص نشستوں پر سموکنگ سائن جلنے لگے تھے فرسٹ کلاس کا مسافر ہونے کے ناتے یوں تو بمبئی سے جہاز میں سوار ہوتے ہی اس کے خاطر مدارت شروع ہو گئی تھی لیکن اب بطور خاص اس پر توجہ دی جا رہی تھی اب بھی ایک ایر ہوسٹس پلیٹ میں گرم پانی کے چھوٹے چھوٹے رول نمہ تولیا اور ہاتھ میں سٹیل کا چھوٹا سا چمچا لیے اس کے دائیں ہاتھ کھڑی تھی یاسوب نے شاید پریشان خیالی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک رول نمہ تولیا رکھ لیا تھا دو تین مرتبہ تولیا کو ہوا میں لہرہ کرس کی باپ اڑانے کے بعد اس نے اپنے مو اور ہاتھوں پر تولیا پھیلنے کے بعد واپسی اسی پلیٹ میں رکھ دیا ایک دوسری ہوسٹس نے اس کے سامنے دھری تشتری کے کونے میں رکھے پلاسٹی کے کپ میں کافی انڈل دی تھی بے خیالی میں شاید اس نے ضرورت سے زیادہ گرم کافی کے کپ کو مو سے لگایا تھا جس سے اسے ہونڈ جلنے کا احساس ہوا تو اچھوں کا ابھی تک عجیب و غریب دگر پرس سوچوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا ابھی تک پیرس والا مقتول فلسطینی اس کے دماغ پر سوار تھا ابھی تک اسے عرفہ کی یہ بات حچکولے دے رہی تھی جب اس نے جھمپڑی پٹی سے فرار ہونے کے بعد یاسوب سے کہا تھا کہ آخرین کا گناہ کیا ہے کیا صرف یہ کہ وہ مسلمان ہیں اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب تبدیل کر لے تو کیا وہ رات و رات دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہے ولنہ وہ صرف اس لئے واجب القتل ہے کہ وہ مسلمان ہے یہی سوال اس سے فلسطینی نے کیا تھا وہ بار بار ایک سوال کرتا تھا تم مجھے کیوں مار دینا چاہتے ہو تم ہمیں کیوں مارتے ہو کیا ہمیں تمہاری طرح ازاد انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیا تمہارا مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے علاوہ دنیا کے ہر مذہب کے پیروکار کو مار ڈالو اگر ایسی بات ہے تو تم عیسائیوں اور ہندوں کو قتل کیوں نہیں کرتے آخر تم ہمیں ہی کیوں مار دینا چاہتے ہو اور اب اچانک اس کے زمین نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ پروفیسر شاہ کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے پھر سوچ نے پلٹا کھایا کیا رو ایک تیر سے دو شکار نہیں کر لہی کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ ہوئی ایک آلنامہ انجام دلانے کے بعد خود ہی ایسے حالات پیدا کرے کہ پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلینس کو ثبوت مل جائے کہ پروفیسر شاہ کو موساد نے قتل کروایا ہے اس طرح وہ ان کو آپس میں ٹکرا کر اپنا علو سیدہ کر لیں اس طرح براہ راست وہ لوگ موساد کے سامنے آ جائیں ایک نیا محاذ کھل جائے اور ان کا دشمن مزید علج جائے جہنم میں جائے سب کچھ اس نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے سامنے والی سیٹ کی پوچھت پر لگے تھیلے سے مختلف میگزین نکال کر ان کی ورگ گردانی کرنا لگا خواتینوں حضرات ہم تھوڑے دیر بعد کراچی کے بینولا قوامی ہوائی اٹھے پر اتھرنے والے ہیں یہاں درجہ حرارت اور اس اعلان نے اسے چوکا دیا تھا اور اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد وہ سیدھا اور مستعد ہو کر بیٹھ گیا اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کا داہ تھا جہاز نے شاید چکر کاٹا تھا جس کے بعد اس کی انچائی کم ہونے لگی اور اب وہ بادروں کی چادر سے نکل کر براہ راست سورج کی شواؤں کی زد میں تھا کیا سوب نے کھڑکی سے باہر جانکا چھوٹے چھوٹے مکانات اور امارتیں آہستہ آہستہ نمائع ہونے لگی تھی جہاز کے پہیے کھل گئے تھے آہستہ آہستہ زمین نجدی کا رہی تھی اعلان کے بمشکل دس منٹ بعد ہی اس نے بھی لاخر کراچی ارپورٹ کے رنوے کو چولیا اور تھوڑے در بعد وہ اپنا بریفکیس اٹھائے دوسرے مسافروں کی تقلید میں جہاز سے باہر آ رہا تھا اس کی شخصیت تھی اب پھر یہاں موجود عملے کا احساس کم تری کہ وہ جس کاؤنٹر پر گیا اس کے پاسپورٹ پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد وہاں موجود اہل کار نے سر کہہ کر اس پر محل لگا کر آگے بڑھا دیا جہاز کے پیٹ سے برامت ہونے والے سامان میں سے اپنا بیگس نے خود نہیں اٹھایا تھا یہ کام اس کلی نے کیا تھا جو اس کے بیگس لاؤنج میں گھستے ہی لوہے کی ریڈی گھسیٹتا اس کے سامنے سوالی بنکران کھڑا ہوا تھا ایک بیگ ہے نیلے رنگ کا اس نے اپنا بیگس ٹیک کلی کی طرف بڑھا دیا جس نے دوسروں کی طرح دھکے مارتے ہوئے جگہ بنا کر بلکل وہاں سے بیگ اٹھا لیا جہاں سے سامان ایک سرنگ سے نکل کر بیلٹ پر گر رہا تھا یہی حصل اس نے اپنے کارنامے کی داد وصول کرنے کے لیے ایک طرف اتبینان سے کھڑے یاسوب کے پاس پہنچ کر کہا او یاس یاسوب نے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا آئیے سر کلی نے کہا اور وہ یاسوب کو گرین چینل سے باہر لے آیا تھا یاسوب حیران تھا کہ کسی نے اس کے بیگ کی طرف دیکھنے کا تکلق بھی نہیں کیا تھا شاید وہ لوگ اس کی شخصیت سے کچھ زیادہ ہی متاثر دکھائی درہے تھے اسے اس بات پر کوئی حیرانگی نہیں تھی کہ اس نے جالی دستاویزات پر کامیاب سفر کیا تھا کیونکہ وہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں کر رہا تھا البتہ وہ یہ دیکھ کر قدرے پریشان ہو گا کہ یہاں کسی مرحلے پر اسے شک کی نظر سے نہیں دیکھا گیا نہ ہی کسی بھی ذمہ دار نے اس نکتہ نظر سے اس کے پاسپورٹ کا جائزہ لیا کہ وہ جالی بھی ہو سکتا ہے سٹرینج اس نے زیر لب بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور کلی کی موئیت میں باہر آگیا گیٹ سے باہر ایک توفانِ بدتمیزی برپا تھا کچھ لوگ مختلف ناموں کے ہولڈنگ پکڑے کھڑے ہوئے تھے ایک خوبصورت خاتون نے اس کے نام کا کارڈ اٹھا رکھا تھا یاسوب نے اس کے نزدیک پہنچ کر اسے مخصوص اشارہ کیا اور دوسری لمحے وہ ہیلو میسٹر خان کا نعرہ لگا کر اس سے بگل گیر ہو گئی یہ سب اسے بکھلا دینے کے لیے کافی تھا لیکن وہ سمل گیا شاید وہ خود کو بہت بے تکلف ظاہر کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہو ہیلو سر آئی ایم زیائی خاتون کے پیچھے کھڑے زیائی نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے اسے گرم جوشے سے مسافہ گیا یاسوب نے دونوں کو بخو بھی پہچان لیا دونوں کے فلمیں اور تصاویر اسے بار بار دکھائی گئی تھی اس طرف آئیے سر چیری نے کلی سے یہی بیک ریڈی سمیت وصول کر کی اس کے طرف ایک بڑا نوٹ بڑھا دیا تھا تینکیو میس کہہ کر کلی واپس لوڑ گیا میرا نام شیری ہے مسٹر خان آپ سے مل کر خوشی ہوئی یاسوب نے مسکراتے ہوئے کہا اس نے احتیاطاً اپنی آنکھوں پر ریبن کی انکھ سجائی تھی جس سے اس کی پرسنیلٹی کو اور بھی چار چاند لگ گئے تھے ریڈی دھکیل تھی وہ یاسوب کے ساتھ یہ سڑک کے ملحکہ فٹپات پر کھڑی ہو گئی دونوں زیائی کے منتظر تھے جو پارکنگ سے گاڑی لے کر اس طرف آ رہا تھا تھوڑے دیر بعد گاڑی وہاں پہنچ گئی زیائی نے اندر ہی سے کوئی بٹن دبا کر ڈگی کھولی اور شیری نے اس کا بیک ڈگی میں رہ کر ڈگی بند کر دی دونوں اب پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے زیائی گاڑی چلاتا ہوا کراچی کے ایک موڈرن اور خاصے مہنگے علاقے کی طرف جا رہا تھا بلاخری اس نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روک دی گاڑی پر شاید کسی کی پہلے سے نظر تھی کیونکہ جیسے ہی گیٹ کے سامنے رکے دروازہ کھل گیا یہ اندر آنے کا اشارہ تھا زیائی نے گاڑی آگے بڑھا دی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا مین گیٹ کے اندر ایک کونے میں موجود لکڑی کے دروے سے باہر کھڑے پتھان چوکی دال نے ہاتھ اٹھا کر انہیں تعظیم دی تھی یاسوب بنگلے کے اندر کا منظر دیکھ کر حیران لہ گیا ایسے شاندار بنگلے اس نے دنیا میں کم ہی دیکھے تھے یا ایسے بنگلے کتار اندر کتار موجود تھے اور وہ دلی دل میں سوچ رہا تھا کہ کس گدر پاکستان کو غریب ملک کہا ہے وظاہر تو یہ دنیا کا امیر ترین ملک دکھائی درہا تھا پورچ میں گاڑی رک گئی زیائی اپنا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا جس سے شیری باہر نکل آئی اپنی طرف سے وہ یاسوب والا دروازہ کھولنے والا تھا لیکن اس کے اتلنے سے پہلے ہی یاسوب دروازہ کھول کر باہر نکلایا تھا اس نے دوبارہ لمبے لبے سانس لے کر فضاء میں پھیلی مختلف پھولوں اور درختوں کے خوشبو کو پوری واقعیت کے ساتھ محسوس کیا اور ان کی طرح مسکراہت اچھال دی آئیے سر زیائی نے دنگی سے اس کا بیگ نکال کر ہاتھ میں پھکڑ لیا تھا یہ مجھے دے دیجئے یاسوب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا ہے اور نو سر کوئی بات نہیں زیائی نے جو اس کی شخصیت سے خاصہ دبا محسوس ہو رہا تھا کہا نو مسٹر زیائی میں اپنا بوجھ کبھی دوسروں پر نہیں ڈالتا اور ہاں بائی دیوے میرا نام سر نہیں حمید خان ہے تم لوگ مجھے خان یا خان صاحب کہہ سکتے ہو اس نے زیائی سے قریباً بیک چھین ہی لیا تھا جیسے آپ پسند فرمائیں زیائی نے بے شرمی سے دانت نکال دیئے چلیئے اس نے شیری کو ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کے لیے کہا جو اہرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تینوں ڈرائنگ روم میں آگئے تھے مسٹر خان آپ کو یہاں قیام کرنا ہے میرے بنگلے میں یہ میرا گھر ہے یہاں کبھی کبھی میرے خامن سیڑ دارو والا بھی رات گزالنے آتے ہیں اگر کبھی وہ اچانک آ بھی جائیں تو قطن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ انہیں ہماری طرح ہی اپنا فرما بردار پائیں گے شیری نے کہا شاید میں آپ کو زیادہ مہمان نوازی کی زحمت نہ دوں یاسوب نے مسکراہت اچھا لی جناب ہمیں آپ کی خدمت سے خوشی ہوگی زیائی نے مسکرانے کی کوشش کی شکریہ میرا کمرہ مجھے دکھا دیجئے میں ذرا آرام کروں گا آپ لوگوں سے اب لنچ پر ملاقات ہوگی اس نے زیائی سے کہا آئیے سر اس مرتبہ پھر شیری نے کہا خان پلیز خیال لکھئے یاسوب نے اسے یاد دلایا اوکے مسٹر خان میں اب آپ سے شام کو ملوں گا آپ کی امانت بھی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے مسٹر قریشی کو اچانک حیدر آباد جانا پڑا انہیں آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے وہ بھی شام کو تشریف لائیں گے اس کے بعد ہی ہم مزید بات چیت کریں گے آپ آرام فرمائیں یہ کہہ کر زیائی نے اس کی طرح مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اوکے یاسوب نے لاپروائی سے کاندے اچھکائے اور اس سے مسافہ کر گئے شیری کے تعاقب میں چلنے لگا جو اسے اس کا کمرہ دکھانے جا رہی تھی یہ ہے آپ کا کمرہ اس نے لکڑی کا ایک خوبصورت دروازہ کھولتے ہوئے کہا تینکیو یاسوب نے کہا اور اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر کمرے کی سمندر کی سمت کھلنے والی کھڑکی کھول دی جہاں سیت تازہ ہوا کے جھونکوں نے اس کے مسامے جان کو موتر کر دیا ائر کنڈیشن آن کر دوں مسٹر خان شیری نے کہا نو ضرورت ہوئی تو میں خود چلا لوں گا اس نے کہا وائٹ مسٹر خان آپ آرام کیجئے دو بجے آپ کو کھانے کے لیے زحمت دوں گی شیری نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی ناجانے حمید خان کی شخصیت میں ایسی کیا بات تھی کہ شیری چاہنے کے باوجود ابھی تک اس سے گھل مل نہیں پائی تھی ائر پورٹ پر اس کا اچھانک ایکشن پہلے سے ہدایت یافتہ تھا اسے حکم ملا تھا کہ وہ ائر پورٹ پر مسٹر خان سے بغل گیر ہو کر اسے ویلکم کرے گی تاکہ دونوں کی آپس میں ایک قریبی رشتہ داری ظاہر ہو شیری کے کمرے سے نکلنے کے فوراں بعد یاسوب نے کھڑکی کے سامنے پردہ گرایا اور اب وہ کمرے کے کونے میں دھری کرسی کو کمرے کے درمیان رکھ کر اس پر کھڑا چھت سے لٹکے پنکھے گلوب اور کھڑکی کا اچھی طرح معاینہ کلنے کے بعد پلنگ کی طرف آئے تھا جس پر پڑے گدے کو الٹا کر اس نے پلنگ کا اچھی طرح جازہ لے لیا تھا جس کے بعد ملحقہ باتروم کا نمبر آیا اس سارے عمل میں بمشکل پانچ چھ منٹ صرف ہوئے ہوں گے جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کمرہ بگ یعنی خفیہ گفتگو سننے کا نظام نہیں ہے تو مطمئن ہو کر اس نے دوبارہ پلنگ پر گدہ جمع دیا اور اس پر کمر کے بل اس طرح لیٹا کہ اس کی ٹانگیں فرش پری تھی چار یا پانچ منٹ کی مخصوص ورزش کرنے کے بعد اب وہ اپنی جسم کو خاصا ہلکہ پھلکہ محسوس کر رہا تھا ڈیڑھ بج رہا تھا اگلے آدھے گھنٹے میں اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ٹھیک دو بجے وہ کمرے کے باہر موجود تھا جب اسے کوریڈور کے کونے سے اوپر آتی سیڈیوں پر شیری کا چمتماتہ چہرہ دکھائی دیا ویل میسٹر خان آپ تو پہلے ہی سی تیار ہیں میں آپ کو ہی لینے آ رہی تھی آپ نے دو بجے کا حکم دیا تھا سو بندہ حاضر ہے اس مرتبہ یاسوب نے جس لہجے اور انداز سے بات کی تھی اس سے شیری کو حصلہ ہوا آئیے پلیز اس نے یاسوب کو اپنے بیچے آنے کا اشارہ کیا ڈرائنگ روم سے ملہکہ ڈرائنگ روم میں ان دونوں کے علاوہ صرف ایک مستعد بیرہ موجود تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میز مختلف خانوں سے سجا دی میں نے دو تین قسم کی چیزیں بنوائی ہے آپ کی پسند کا علم نہیں تھا اور میں پوچھنا بھول گئی شیری نے انگریزی میں کہا شاید وہ بیرے کے سامنے مقامی زبان میں بات نہیں کلنا چاہتی تھی مجھے آپ سمیت یہاں کی ہر شہ پسند ہے یاسوب نے اس کی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا اور شیری کے جوہر کھلنے لگے اپنے فرائض کی ادائیگی کے سنسلے میں اب تک شیری کا باستہ کافی مردوں سے پڑھ جگا تھا لیکن حمید خان میں نجانی ایسی کیا چیز تھی جس نے اسے باندھ کر رکھ دیا تھا اس کی خواہش تھی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت حمید خان کے ساتھ ہی بسر ہو کہانے کی میز پر اس نے درجنوں مرتبہ یاسوب سے یہ لیجئے وہ لیجئے کہا تھا اور متعدد مرتبہ اپنے ہاتھ سے اس کی پلیٹ میں کچھ ڈالنا چاہا تھا لیکن نجانے وہ کس مٹی کا بنا تھا کہ اس نے سوائے ایک دو جملے شکریہ دا کرنے کے ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا تھا کھانے سے فراغت پر یاسوب کے خواہش پر شیری نے کہوہ تیار کروایا تھا اور این ان لمحات میں جب بیرہ کہوہ کی پیالیاں ایک تشتری میں سجائے ان کی طرف آ رہا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی شیری نے خود ٹیلی فون اٹھایا اور ہیلو کہنے کے بعد دوسری طرف سے کچھ بات سن کر یاسوب کی طرف متوجہ ہوئی پریشی صاحب اور زیائی صاحب آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اگر آپ مصروف نہ ہوں تو انہیں بھولا لیا جائے یا پھر جواب چاہیں اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا ارے کیوں نہیں فوراں بھولا یہ یاسوب نے کہا اور کہوے کی طرف متوجہ ہوگا شیری سے اس نے کراچی کے متعلق باتیں شروع کر دیں اور شیری اس کے سوالات کے جوابات بڑے محتاط انداز سے دے رہی تھی اسے اب تک یہ بھی اندازہ نہیں ہو پایا کہ حمید خان کا تعلق اس ملک سے ہے اور یہ پوچھنے کی حمت وہ کر ہی نہیں سکتی تھی ابھی تک اسے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ حمید خان جو کبھی کبھی اچانک کوئی زوم آئینی سا فکرہ اس کی طرف اچھا لہا ہے واقعی اس سے فلٹ کر رہا ہے یا کچھ اور ہے موسیقی